بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس محمد طیب طاہر انیلیسٹ is here from the platform of لاوی انسٹیٹوٹ and we are going to start the online lecture system according to the current situation of کرونا وائرس یہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں انہی کے پیش نظر ہم online lectures کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس کا سلسلہ آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ انزل و جل اور اسی سلسلے کے حوالے سے ایک ہوتا ہے ہارڈ ورک اور ایک ہوتا ہے سمارٹ ورک ہارڈ ورکنگ بندہ جتنا بھی ہو لیکن سمارٹ ورکر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے اسی لحاظ سے جب بھی سٹوڈنٹس تیاری کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سمارٹ ورک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارا پیپر پیٹرن کیسا ہے ہمارا پیپر کس طریقے سے آئے گا تو آج کی اس فرسٹ ویڈیو کے اندر صرف آپ لوگوں کے ساتھ یہی ڈسکس کیا جائے گا کہ آپ لوگوں کا جو پیپر ہے وہ کس پیٹرن سے آئے گا اور کس طریقے سے آپ نے اس کو سالف کرنا ہے تو یاد رکھئے سب سے پہلے آپ کا جو پیپر ہے اس کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں ایٹی فائی اور میرا سبجیکٹ چونکہ کیمسٹری ہے تو صرف کیمسٹری کے حوالے سے یہاں ڈسکشن کریں گے ہم اور اسی کا پیپر پیٹرن جو ہے ہم ڈسکس کریں گے ایٹی فائی مارکس کا آپ کا ٹوٹل پیپر ہوتا ہے اور اس کے میجر پارٹس تھری ہوتے ہیں تھری پارٹس کون کون سے ہیں سب سے پہلے آپ کا ایم سی کیو پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایم سی کیوز ہوتے ہیں دوسرا آپ کے شارٹ کسٹنز ہوتے ہیں اور دی تھرڈ پارٹس ہے سب سے پہلے دیکھئے جو آپ کا ایم سی کیو پارٹ ہے اس کے اندر آپ کو سترہ ایم سی کیوز آتے ہیں اور ہر ایک ایم سی کیو ایک نمبر کا ہوتا ہے یہ ٹوٹل سترہ مارکس کی بن جاتے ہیں اور ان کو آپ نے سارے کے سارے ایم سی کیوز سالف کرنے ہوتے ہیں ان میں کوئی چوائس نہیں ہوتی دی سیکنڈ پارٹ اس شارٹ کسٹنز شارٹ کسٹنز کے اندر آپ کو فردر تھری سب پارٹس ملیں گے تھری سیکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر اس کا جو سیکشن ون ہے سیکشن ون کے اندر آپ کو ٹویلو شارٹ کسٹنز دیئے ہوتے ہیں اور آپ نے ایٹ سالف کرنے ہوتے ہیں اسی طرح جو آپ کا سیکشن ٹو ہے اس میں بھی آپ کو ٹویلو شارٹ کسٹنز دیئے ہوں گے ایٹ آپ نے سالف کرنے ہیں اسی طرح سے آپ کا سیکشن تھری ہے تھرڈ سیکشن کے اندر آپ کو نائن شارٹ کسٹنز دیئے ہوتے ہیں جس کے اندر سے سکس آپ نے سال کرنا ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ٹوٹل ایٹ پلس ایٹ پلس سکس یہ ٹوٹل ٹو شارٹ کوسٹنز ہو جاتے ہیں جو آپ نے سال کرنا ہے اور ہر ایک شارٹ کوسٹنز دو نمبر کا ہوگا ٹوٹل یہ فورٹی فور مارکس کے شارٹ کوسٹنز بن جاتے ہیں فورٹی فور مارکس کا پیپر آپ نے یہاں سے سال کرنا ہے دی تھرڈ پارٹیز لانگ کوسٹنز کے بھی آگے فردر فائیو پارٹس ہوتے ہیں جن میں سے تھری کو آپ نے سال کرنا ہے اور دو پارٹس جو ہیں اس کے آپ کی چوائس کے لیے آتے ہیں اس کے اندر فردر جو سیکشن ہے سیکشن ون ہے سیکشن ٹو تھری فور سیکشن فائیو یہ جو پانچوں سیکشن ہے ہر ایک سیکشن کے اندر دو دو کوسٹن آتے ہیں اور دونوں کوسٹن چار چار نمبر کے ہوں گے یہ اسی طرح اس سیکشن میں اسی طرح اس میں اور اسی طرح اس میں یعنی اگر ٹوٹل بات کروں تو یہاں پانچ سیکشن ہوں گے اور پانچوں سیکشن آٹھ آٹھ نمبر کے ہوں گے اور ان میں سے آپ نے تین سال کرنے ہیں اور تین کو اگر سال کریں گے تو یہ ایٹ پلس ایٹ پلس ایٹ یہ تینوں آٹھ نمبر مل کے ٹوانٹی فور مارکس ہو جائیں گے تو سٹوڈنٹس اس طرح سے آپ کا کیمسٹری کا پیپر کمپلیٹ جو ہے سیونٹی پلس فورٹی فور پلس ٹونٹی فور یہ ٹوٹل ایٹی فائیو مارکس کا پیپر ہو جائے گا جس کو آپ نے سال کرنا ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو پیپر پیٹرن اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس میں جو میجر پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا شارٹ کسٹن کا پورشن اگر آپ کو اچھا پیپر کرنا ہے اچھا اس کو اچھے طریقے سے سال کرنا ہے تو آپ کو اس جو یہ جو پورشن ہے شارٹ کسٹنز والا اس کے اوپر سپیشل فوکس کرنا ہے اس کے اوپر سپیشل فوکس کریں گے تو آپ کا ایک میجر پارٹ جو ہے پیپر کا وہ اچھے طریقے سے سال ہو جائے گا امید ہے آپ سب کو یہ پیپر پیٹرن سمجھ آ گیا ہوگا اور اسی طریقے سے آپ اپنی تیاری کو بھی جاری رکھیں گے نیکسٹ انشاءاللہ ہمارے ٹاپکس کے حوالے سے شیئر کر دیا جائے گا اور اگر آپ کو کوئی قویری ہے اس کے اندر آپ کے کوئی قویسٹنز ہیں آپ کے کوئی امبیگوٹیز ہیں تو آپ اسی ڈسکرپشن کے اندر نمبر آ جائے گا یا پھر سکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہوگا اس نمبر پر ورسپ کے ذریعے وائس میسج کر کے اپنی پرابلمز شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ I'll answer to you people as best as possible and I'll try to clarify your امبیگوٹیز and your problems